الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده اللذی تستفا اما بعد فعوث باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تجد قوم يؤمنون باللہ والیوم اللہ خیر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولوکا نواباءہم او ابناءہم او عشیرتہم اولائکہ کتب فی قلوبہم اللیبان صدق اللہ لزیم وصدق رسولہ النبی کریم محمد سید الکونین والسکلین والفریقین من عرب ومن عجم وَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَدَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْكَلَمِ سُمَّ الرِّدَاء عَنْ نَبِي بَكَرٍ وَعِنْ عُمَرًا وَعِنْ عَلِيٍّ وَعِنْ مُسْمَانَ ذِلْكَرَمِينَ یَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا نَبَدَا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّ حِبِي آج کی یہ تقریب سعید آسان آلیہ چستیہ سراجیہ سابریہ شریفیہ آخری نشست جس میں مشاق عظام علماء اکرام خصوصا ہمارے آج کے آلے والے مہمانہ نزی اطرام جن کا خطاب آپ سنیں گے میں تو حسب سابق یہاں دربار شریفیہ سے دعاوں کی خیرات لینے کے لئے حاضر ہوتا ہوں ورنہ مقتدر علماء مشیخ یہاں تشریف فرما ہوتے ہیں اور بیان بھی بحمد ہی تعالی صرف کھڑنے والا میں ہی نہیں بلکہ علاقہ پھر میں ان کے بیانات سنے جاتے ہیں تو میں مقتصرا اپنی حاضری پیش کرتا ہوں قرآن مجید فرقان حمید سے میں نے برکت کے لئے جو آیت مبارکہ تلاوت کی ہے پوری آیت تو نہیں آیت کا ایک حصہ ہے خالقِ کریم جل جلالہو ومن والہو نے ارشاد فرمایا لا تاجیدو نہیں پاؤگے قوما اس قوم کو یؤمنون باللہ جو ایمان رکھتی ہو اللہ پر والیوم الاخر اور ایمان رکھتی ہو آخرت کے دن پر یو آدون منحاد اللہ کہ وہ محبت کریں ان سے منحاد اللہ جو دشمنی کرتے ہیں جھگڑا کرتے ہیں اللہ ورسول اور اس کے رسول سے وَلَوْ كَانُوا عَبَاءَهُمْ اگرچہ وہ ان کے باپ ہوں اَوْ اَوْ اَبْنَاءَهُمْ اَگرچہ ان کے بیٹے ہوں اَوْ اَعْسِيْرَتَهُمْ اَگرچہ ان کا کمبہ ہو اُلَائِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمْ الْإِمَانِ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں ایمان لکھ دیا گیا ہے یا یوں کہلیں یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں ایمان بھر دیا گیا ہے اور محبت اور دشمنی کا میعار جو رسول کائنات علیہ السلام نے ہمیں دیا ہے وہ بھی یہی ہے الحب لِللہ وَالْبُغْضُ فِي اللَّهِ کہ ہم اگر کسی سے محبت کریں تو بھی اللہ کے لیے اگر کسی سے دشمنی کریں تو بھی اللہ کے لیے یعنی دشمنی اور پیار کا میعار اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو میں نے آج کے مختصر وقت میں اس آیت کا انتخاب اس لیے کیا ہے کہ ادھر دربارِ عالیہ پہ اُر سے جسیہ سابر یا سراجیہ شریفیہ ہے اور ادھر یہی ماہ مبارک جس کی پچیس تاریخ کو آلہ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت اشاہ امام احمد رضا خان فاضلِ بریلوی نور اللہ مرقدہو آپ کے القاب اگر اہل سننے سے سننے تو بے شمار ہیں لیکن میں اکثر کہا کرتا ہوں شہیدِ عشقِ رسول امام احمد رضا بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے قرآن و سنت کے فیضان سے جو کچھ بھی ہمیں دیا ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت سے بھرا ہوا محبت سے سرشار ہے اس دور میں ہم جب بزاری علماء سے بات سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ بریلوی لوگ جو ہوتے ہیں یہ قرآن مجید نہیں پڑھتے بس یہ ناتے پڑھتے ہیں اور اشعار پڑھتے ہیں قرآن و عدیث اگر سیکھنا ہے تو وہ ہمارے پاس ہے بریلویوں کے پاس کچھ نہیں ہے لیکن جب آلہ حضرت امام اہل سنت کا صرف ایک کارنامہ وہ بھی دنوں کا نہیں مہینوں کا نہیں بلکہ میں نے علماء سے سن رکھا ہے کہ آلہ حضرت کا ایک شاہکار جو ترجمہ قرآن کنزل ایمان شریف ہے یہ جنابے مصنف بہار شریعت صدر شریعہ مفتی محمد امجد علی خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اثر کے بعد چند منٹ کے لیے آلہ حضرت کی بارگاہ میں آذر ہوتے تو آپ ترجمہ کا کچھ املاک روادیہ کرتے تھے آپ لکھ لیا کرتے تھے اور چند دنوں میں قرآن مجید کا ترجمہ کنزل ایمان مارز وجود میں آگیا مہینوں نہیں لگائے سالوں نہیں لگائے بس چند منٹ یہ املاک کرواتے تھے حضرت صدر شریعہ کو تو یہ ترجمہ کنزل ایمان مارز وجود میں آیا اگر باقی تراجم جو ہیں مارکیٹ میں جتنے ملتے ہیں اگر انصاف پسند نظر ہو ان کو اپنے سامنے رکھ لیا جائے اور آلہ حضرت کے کنزل ایمان شریف کو اپنے سامنے رکھی لیا جائے مثال کے طور پر میں چند آیات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں مثلاً قرآن مجید کا پہلا پارا آلہ حضرت اس کا and اس کا پہلا جو لفظ ہے یہ باقی ترجموں کا حال ہے اور جب یہی ترجمہ امام احمد رضا بریلوی علیہ رحمت آپ کی نظر سے گزرا تو ترپ کر رہ گئے فرمایا مزاق کیا ہوتا ہے جھوٹ کا نام ہے مزاق تو نعوذ بللہ ان کا عقیدہ تو پہلے قسم باری تعالیٰ کے بارے میں تھائی لیکن اب واضح لکھ دیا پہلے تو یہ کہا تھا اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے تو چیز میں جو کہ جھوٹ بھی ہے تو جھوٹ بولنے پر بھی قادر ہے نعوذ بللہ من زالک اور ادھر اللہ یستہذیوبہم یستہذیوبہم ان کا ترجمہ جب اللہ حضرت کی نظر سے گزرا تو اللہ حضرت ترپ کے رہ گئے آپ نے فرمایا اللہ استعزاب فرماتا ہے جیسا اس کی شان کے لائق ہے اللہ استعزاب فرماتا ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے اور پھر یہی قرآن مجید ترجمہ والوں نے اس پر ہاتھ رکھ کے جو ترجمہ کیے اور ترجمہ کے ساتھ جو نائنصافیاں کی ہیں بلکہ جو ظلم کیے ہیں وہ کہتے ہیں وَمَقَرُوا وَمَقَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ایک مترجم نے یہاں تک لکھا کہ مکر کیا انہوں نے مکر کیا انہوں نے اور مکر کیا اللہ نے بے شک اللہ بہتر مکر کرنے والوں کا یعنی کافروں نے بھی مکر کیا اس کے جواب میں اللہ نے بھی مکر کیا اور اللہ کا مکر سب سے بہتر ہے تو آپ ازراج جانتے ہیں مکر کیا ہے تو علابہ تشریف فرما ہے مستاج صاحب کے سامنے اسی طرح کلاس لگی ہو اور ایک طالب علم جلدی سے اپنا ہاتھ اپنے پیٹ پر رکھا ہوا ہو اور پیٹ پر ہاتھ رکھ کے کہے مستاج جی مجھے بہت درد ہو رہی ہے مجھے بہت زیادہ تکلیف ہو جب وہاں سے نکل جائے کلاس سے نکل جائے چھوٹی مل جائے تو مسکرانے لگ جائے کہ مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوا تھا بس استاد کو بانا بنا کے چھوٹی لینی تھی یہ مکر ہے اور اس پر اور بھی بہت ساری مثالیں پیچ کی جا سکتی ہیں یہ جو مکر ہے یہ اللہ نے کہا کافروں نے بھی مکر کیا اور اس کے جواب میں اللہ نے بھی مکر کیا اور اللہ کا مکر کافروں کے مکر سے بہتر ہے اور جب سیدی اللہ حضرت کی بارگاہ سے یہ سبق ریا پوچھا آپ کیا فرماتے ہیں ان بدبختوں نے تو یہ ترجمہ کر دیا ہے آپ کیا فرماتے ہیں فرمایا ان یہود نے مکر کیا اللہ نے اس کی خفیہ تدبیر فرمائی اور بے شک اللہ تعالیٰ سب سے بہتر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے نعرہِ تدبیر نعرہِ رسالت نعرہِ تحقیق نعرہِ حیدری علم و حکمت عشق و محبت علم و حکمت عشق و محبت علم حضرت علم حضرت تو حضراتِ محترم اس کے علاوہ جو ترجمہ کا حال کیا ایک مقام اور دسمہ پارہ میں آپ عدرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں دسمہ پارہ کی ایک آیت ہے نسلہا فناسیہم نسلہا فناسیہم وہ اللہ کو بھول گئے اور اللہ ان کو بھول گیا نعوذ سب اللہ من ذالک وہ اللہ کو بھول گئے میں شپی ہوئی بات نہیں کرتا آئیے دعوتِ فکر دیتا ہوں قرآنِ مجید کے جتنے تراجم آپ کو مارکیٹ سے دستیاب ہو سکتے ہیں وہ سارے تراجم لے کے اپنے سامنے رکھ لیں اور یہ ان کا ترجمہ کسی علماء سے علماءِ اہلِ سنت سے پوچھ لیں تو انہوں نے جو حال ترجمہ کا کیا ہے دعویٰ یہ کرتے ہیں تم ترجمہ نہیں پڑھتے تمہیں قرآن نہیں آتا قرآن پڑھا ہوتا تو تمہیں پتہ ہوتا سیدھا راستہ کون سا ہے رسول اللہ فنسیہم انہوں نے اللہ کو بھولا دیا اللہ نے ان کو بھولا دیا وہ اللہ کو بھول گئے اور اللہ انہیں بھول گیا بھول جانا ہم تو بھولنے والے ہیں نا بھولنے والے ہیں نا اور اللہ تبارک و تعالی کو بھول جانے والا کہنا یہ کفری عقیدہ ہے کے نہیں کہ اللہ بھول گیا تو جس کا خدا ہی بھول جائے اس کے باقیوں کا تو اللہ ہی حافظ ہے نا تو یہ ترجمہ مارکیڈ سے آپ کو مل جائے گا کہ وہ اللہ کو بھول گئے اللہ انہیں بھول گیا اور اسی طرح قرآن مجید کی سورہ یوسف نکال لے جب حضرت یوسف علیہ السلام ادھر مصر سے حضرت یوسف علیہ السلام کی کمیز چلی ادھر سے کمیز چلی ادھر والد گرامی سیدنا یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام فرماتے ہیں میرے بیٹوں تم نے میری بات ماننی کوئی نہیں لیکن سچی بات یہ ہے کہ آج دو ریح یوسف میں آج یوسف کی خوشبو معسوس کر رہا ہوں ادھر کمیز چلی ہے ادھر یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں میں اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کی خوشبو معسوس کر رہا ہوں اور بیٹوں نے کیا کہا آپ فرمو کہتے ہیں قرآن مجید کے لفظ وہ ہیں وہی ولد دوالین پڑا ہوا تھا انہوں نے اور ولد دوالین کا جو ترجمہ ہے انہوں نے کہا ہاں ہر جگہ پہ یہی لگا دو بس ٹھیک ہے ولد دوالین شانِ علوہیت کو بھی اپنے سامنے نہیں رکھا اور شانِ رشالت کو بھی اپنے سامنے نہیں رکھا اور شانِ لبوت کو بھی اپنے سامنے نہیں رکھا کہتے ہیں انہوں نے کہا یا ابانا اے ہمارے اباجان آپ انکا لفی دلالک القدیم آپ یوسف کی محبت میں گمراہ ہو چکے ہیں نعوذ باللہ من ذالک آپ یوسف کی محبت میں گمراہ ہو چکے ہیں سیدیہ اللہ حضرت امامِ حیلِ سنت امامِ اس کو محبت سے جب پوچھا گیا آپ کیا فرماتے ہیں تو اللہ حضرت فرماتے ہیں کہ انہوں نے عرض کیا اے میرے اباجان آپ یوسف علیہ السلام کی محبت میں خود رفتہ ہو گئے ہیں اس لیے ہر وقت تم یوسف یوسف کرتے رہتے ہو ہر وقت یوسف کو یاد کرتے رہتے ہو اصل بات یہ ہے کہ یوسف کی یاد تمہیں ستاتی ہے اس لیے تم یوسف یوسف کا نام لیتے رہتے ہو اور انہوں نے شانِ پیغمبر کو بھی سامنے نہیں رکھا کہا اس کا ترجمہ یوں کیا کہ تم یوسف کی محبت میں نعوذ باللہ گمراہ ہو چکے ہو اور ایسا ہی قرآنِ مجید فرقانِ عمید میں جب سورہ فتح کا ترجمہ وَإِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحَ مُبِينَا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُمَا تَقَدَّمَ مِن زَمْبِكَ وَمَا تَأْخَرْ اس کا ترجمہ جب کیا تو کہنے لگے کہ اس میں کہا گیا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ تُو کے بخشے واسطے خدا گناہ تیرے تُو کے بخشے واسطے خدا گناہ تیرے جو پہلے ہوئے تجھ سے اور جو بعد میں اور جب سیدی آلہ عزت کی بارگاہ میں عرض کیا گیا تو آلہ عزت فرماتی ہیں ان کملوں کو کیا پتہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا وہ تو وہ نبی ہیں وہ شان والے ہیں عقائد کی کتابیں پڑھنے والا ایک عام طالب علم بھی جانتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام خطاؤں سے محفوظ ہوتے ہیں انبیاء سے گناہ سرزاد نہیں ہوتا انبیاء علیہ السلام گناہوں سے محفوظ ہوتی ابتدائی چھوٹی چھوٹی جو کتابیں ہیں عقائد کی ان میں بھی یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ انبیاء محفوظ ہیں لیکن ساتھ ساتھ کیا ہوا کہ انہوں نے انبیاء علیہ السلام کے بارے میں کہا تُو کے بخشے واسطے خدا گناہ تیرے جو پہلے ہوئے تجھ سے اور جو بعد میں ہوئے سیدی امام احمد رضا بریر بی علیہ رحمت سے آپ سے عرض کیا گیا حضور آپ کیا فرماتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ زَمْبِكَ وَمَا تَخْرْ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ اللہ گناہ بخشے آپ کے سبب سے آپ سے پہلوں کے اور آپ کے بعد والوں کے یعنی یہاں سبب ہے یہ وہ سبب ہے کہ پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام نے جب آنکھ کھولی تھی تو اپنی خطا پر روتے رہے جس خطا کے بارے میں فرمایا کہ نَسُلَّهَ فَنَسِيَّهُمَ اور وہ جو جس کے بارے میں فرمایا آدم بھولا نہیں سول ماں پا رہا ہے آدم بھولا نہیں ہے اور ان سے خدا سرزد ہو گئی تو وہ حضرت آدم علیہ السلام نے جب دیکھا تو اللہ نے خود ہی الہام کر کے قُلْ نَحْبِتُو بَادُكُمْ لِبَادِن جب زمین پہ اتارا آدم علیہ السلام ایک عرصے تک روتے رہے اور رونے کے بعد ایک دن اللہ فرماتا ہے کہ ہمیں آدم کی اس حالت زار کو دیکھ کر ایسا رحم آیا کہ ہم نے خود ہی کچھ القا کر دی یہ کلمات وہ کلمات کیا ہیں اللہم مینی اصالوکا بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ السلام نے عرص کی مولا میں آدم میں آدم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے آپ کی بارگاہ میں عرص کرتا ہوں میری خطاب معاف کر دی جائے تو آواز آئی جبریل آئے آقا آدم علیہ السلام جی اللہ فرماتا ہے کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ جب فرماتے ہیں جب میں نے آنکھ کھولی تھی میں نے ہر طرف اسمان میں ہر طرف جنت میں غلمانوں میں پتوں میں درختوں کے پتوں میں ہوروں کے ماتوں پہ جب میں دیکھتا نظر ڈالتا تو لکھا ہوتا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس یہ قلمات مجھے پتا چل گیا کہ اللہ نے اپنے نام کے ساتھ جو نام ملا کے رکھا ہوا نا یہ اللہ کو خاص پیارا نام ہے اس لیے میں نے حضور کا واسطہ دیا اللہ نے مجھے معاف کر دیا حضور تو سبب ہے ہمارے گناہوں کی بخشش کا آج بھی ہم جب کرب بیٹھے ہوں یدر مصطفیٰ پہ بیٹھے ہوں یہی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم سوالی ہیں آپ کی شفاعت کے اور حضور علیہ السلام بھی خالی واپس آج بھی نہیں بھیجتے بلکہ آج بھی ریاست الجنہ میں داخل ہو تو یہ ایک دروازے پر یہ لکھی ہوئی بات ہے شفاعتی لِاہلِ کبارِ من امتی کہ اے لوگوں گبرانے کی ضرورت نہیں جو کبیرہ گناہ کر بیٹھے نا میں محمد صلی اللہ علیہ السلام کی شفاعت اپنی امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے ہے یہ حضور کی ذات مبارک ہے حضور علیہ السلام تو خود یا رسول اللہ حق جاری ہے اللہ تو ابھی مجھے حکم ہوا ادھر سے سٹیش شیکری صاحب کی طرف سے جب بھی دوسرے تراجم نے آغاز ہی کیا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ کیا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جب اس ترجمہ پر امام اہل سنت شہید اس کو محبت کی نظر پڑی تو فرمایا پہلے شروع کرتا ہوں پھر اپنا نام لے آپ کو میں کرتا ہوں پھر اس کے بعد اللہ کا نام لیتا ہے یہ تو ترجمہ کا مقصد ہی فوت ہو گیا بلکہ جب ترجمہ کرنے لگو بسم اللہ شریف کا تو آغاز میں جب زبان کھلے لب ہلے تو سب سے پہلے اللہ کا نام آئے اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت مربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے اسی طرح ووجد قدال فہدا اس کا ترجمہ باقی مترجمین نے جو کیا ہے وہ یہ ہے پایا ہم نے آپ کو رہ بھولا ہوا پس رہ دکھائی جس کو خود ہی رستے کا پتہ نہ ہو دوسرے کو کیسے رستہ دکھائے گا جو خود ہی رستے کو نہ جانتا ہو وہ دوسروں کو کیسے رستہ دکھائے گا تو سیدی آلہ حضرت فرماتے ہیں اس کا ترجمہ پگلو یہ نہیں ہے اس کا ترجمہ یہ ہے وَوَجَدَكَ ضَالٍ فَهَدَا ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا اور اپنی طرف رہ دی ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا اور اپنی طرف رہ دی تو یہ امام سنت کا ایک شاکار ہے آج کے بعد جب بھی مارکیٹ میں جائیں قرآن مجید پڑھنے کا شوق ہو تو قرآن مجید پڑھنے کے شوق میں پورا کرتے کرتے یہ نہیں کہ اس کی جلت بڑی خوبصورت ہے الفاظ بڑے اپنا کاغذ بڑا اچھا ہے اور اس پر پلاسٹک چڑھا ہوا ہے اور یہ جہیز ڈیشن ہے وہ لے لے اس کا دیکھے کہ کہاں سے چھپا ہوا کس نے لکھا ہوا ہے کس نے اس قرآن مجید میں کتنی بدبختیاں کی ہیں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے لیکن عام حضرات جو ہیں وہ جب قرآن مجید کو پکڑتے ہیں تو خدا کے خوف سا ڈر جاتے ہیں لیکن ان مولویوں کو خدا کا پڑتے ہیں اور بس یہ نات پڑتے ہیں ان کو ترجمہ کا پتہ نہیں ہے ہم اس امام کے ماننے والے ہیں جو امام عشق و محبت میں اس حد تک آگے ہوئے ہوئے تھے جب آپ حج کے لیے تشریف لے کے اور آخری دن تھا رخت سفر باندھا ہوا تھا مدینہ کے لیے اور مدینہ بھی وہ جن کو پکار پکار کر محزاب رحمت کے پاس کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے فرماتے حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبہ کا کعبہ دیکھو آلہ حضرت آلہ حضرت تو جب جانے کا ارادہ تھا ادھر ایک نجدی لیا کہ بازو پکڑ لیا علم غیب کے بارے میں آپ کا عقیدہ مشرقانہ ہے لہذا پہلے ہم سے مناظرہ کریں اس کے بعد مدینہ جائیں آپ نے فرمایا کہ مجھے مدینہ شیف جانا ہے اور واپسی پر آپ مناظرہ کر لیں جو جی چاہے کر لیں مجھے اب جانے دے انہوں نے کہا بھی تو فسی ہو کیسے جانے دے مناظرہ کیے بغیر نہیں آپ نے فرمایا تھوڑا سا وقت مجھے دے دو میں اپنا عقیدہ لکھ کر تمہیں دیتا ہوں اور اس میں اگر کوئی فرق ہوا تو بعد میں مدینہ شریف سے جب واپسی ہوگی تو اس پر بات ہو جائے تو عالی حضرت نے حرم کعبہ شریف میں بیٹھ کر ایک کتاب لکھی کتاب کا حجم آپ دیکھیں تو حیران ہو جائیں گے اور جس کا نام بھی واسے آپ عجمی تھے انڈیا کے رہنے والے تھے اور اردو بھی بڑی سخت تھی اردو بھی نہیں تھی اردو مجدد دین و ملت نے ایک زخیم اور پوری کتاب آٹھ گھنٹوں پہ لکھ اس نجدی علماء کے موں پہ ماری جس کا نام لکھا الدولت المکیہ فی معدن الغیبیہ الدولت المکیہ فی معدن الغیبیہ اس میں جب یہ علماء مکہ علماء مدینہ علماء مصر علماء اسلام اور دیگر علاقوں کے علماء جید علماء مفتیان نے جب پڑھا تو انہوں نے کہا یہ مشرقان عقائد نہیں ہیں آلہ حضرت کا جو عقیدہ ہے یہی قرآن و سنت ہے عشق کی حال عشق کا یہ حال ہے آلہ حضرت کی عشق حال بس آخری بات کر کے اجازت سلوں گا کچھ ٹائم بھی کافی ہو چک ہے علماء کا جب میں غفیر ہے تو تھوڑی سی بات میں آج لمبی کر گیا آلہ حضرت فاضر بریلوی وہ ہیں ادھر تھے تو تڑپتے رہے مدینہ کے لئے جان و دل ہوش و خیرد سب تو مدینہ پہنچے جان و دل ہوش خیرد سب تو مدینہ پہنچے تم نہیں جلتے رضا سارا تو سامان گیا جب آقا نے کرم فرمایا انتظام ہو گئے اور آقا کریم نے اپنے در کی حاضری نصیب فرمائی تو آلہ حضرت مواجہ شریف کے سامنے دست بست عرض کرتے ہیں آقا ہندوستان میں تڑپتا رہوں آج ادھر آیا آقا اپنی زیارت کی خیرات عطا فرما دیں دن گزر گیا رات گزر گئی بس یہی انتظار کرتے کہ آقا کب اپنا دیدار عطا فرماتے ہیں دوسرا دن پھر مواجہ شریف آقا شفاعت کا طالب تو ہوں دیدار کا طالب بھی ہوں آقا دیدار عطا فرما دیجئے دوسرا دن بھی گزر گیا تیسرا دن جب آیا آنکھوں میں آسو مواجہ شریف کے سامنے کھڑے ہیں اور کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو مخاطب کر فرماتے ہیں عشق والے تو کچھ اور بھی کہتے ہیں لیکن آلہ حضرت نے جو لکھا ہے نا آپ کو سمجھانے کے طور پر میں ارز کر رہا ہوں کہ آپ فرماتے ہیں اللہ حضرت عظیم البرکت کہ اے رضا تیری کوئی بات کیوں پوچھے اے رضا تیری کوئی بات کیوں پوچھے اے رضا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں جب عجس پیش کی بارگاہ رسالت میں جب آج جی سے اپنے آپ دیر کے لیے جب آپ نے بستر پر کہے تو قسمت انگڑائی لے کے جاگ اٹھی اور اللہ حضرت عظیم البرکت حضور اللہ السلام کے دیدار سے مجھر ہوگئے یہ امانے میں پیش کر رہے ہیں جہاں پیر کی محبت یہ ہے وہاں رسول پاک صحابہ اکرام کی محبت کیسی ہوگی صحابہ اکرام کی محبت کیسی ہوگی اور رسول پاک کی محبت کیسی ہوگی تو حضور کے خاندان کی محبت کیسے ہوگی اے رضا اعلیٰ عزیم فرماتے ہے کہ اعلیٰ عزیم البرکت نے اولاد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے وہ خوب فرمایا تھا کہ تُو ہے نور کا تُو ہے اہل نور تیرا سب گرانہ نور کا حضرات محترم اب جب بھی جیسا کہ اسلام اک چھنٹر کھڑ دیا والا بہترین کام کر رہے اللہ علام مفتی پیر محمد دنویر الاسن مدنی صاحب آپ کو جزائے خیر اطاف فرمائے اور دیگر مدارس میں بہت خوب کام ہو رہے ہیں اور یہاں بھی اسلام اک چھنٹر کی شہر زیلی شاق ہے اور آستانے کے زیر تمام یہاں بھی ایک شاق ہے اور یہاں یہی سبق دیا جاتا ہے کہ اعلیٰ عدرت کون ہے اور عشق رسول کیا ہے عشق صحابہ کیا ہے عشق آل بیعت کیا ہے اور یہی تو سبق پڑھایا جاتا ہے یہی سبق یہاں ہی سے تو ملا ہے شیخ صحابہ نے کہا تھا نا الہی بحق بنی فاطمہ کہ برک علیہی ما کونی خاتمہ اگر دعوت امرد کونی ور قبول منو دست دامان آل رسول جہا اور کوئی بات بھی نہ بنی نا رسول کا دامن لے کے آ جاؤں گا یہ سبق بھی اللہ حضرت سیدی اللہ حضرت امام حمد رزا خان نے دیا ہے اللہ تعالی اس عرش شریف کی حاضری کو ہمارے لئے نجات بنائے اور شاہ صاحب کی بلا ان سادات کا سایہ تادیر ہمارے سروں پر قیم و دیم فرمائے آمین وما علینا ان البلاغ المبید